بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ محسنات معنویہ کی اٹاروی قسم المبالغت المقبولہ کی بحث چل رہی تھی یہ ہم نے سبق نمبر 29 میں مبالغ مقبولہ سے متعلق پڑھا تھا کہ مصنف علیہ الرحمن نے محسنات معنویہ میں سے مبالغ مقبولہ کو شمار کیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مبالغہ صرف مطلقا مقبولہ ہی ہوتا ہے مردودہ نہیں ہوتا ان کا یہ نظریت درست نہیں اسی طرح جو لوگ محض یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ مطلقا مردودہ ہی ہوتا ہے مقبولہ نہیں ہوتا ان کا بھی یہ نظریت درست نہیں بلکہ مبالغہ مقبولہ بھی ہوتا ہے اور مردودہ بھی ہوتا ہے اور محسنات معنویہ کے اقسام میں سے مبالغہ مقبولہ ہے مردودہ نہیں پھر مصنف علیہ الرحمہ ان دونوں اقسام کو سمجھانے سے پہلے مطلقا مبالغہ کی تعریف فرما رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان دونوں قسموں کو ذکر فرمائیں گے تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مبالغہ مطلقہ کی تعریف پڑھیں گے مبالغہ مطلقہ کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے مطلقا مبالغہ یہ ہے کہ کسی وصف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ شدت یا زوف میں اس حد تک پہنچا چاہے کہ جس حد تک عام طور پر پہنچنا محال یا مصطابت ہے پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ مبالغہ کے دو قسم مبالغہ مقبولہ اور مردودہ کو ذکر کریں گے پھر مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ عقلن مبالغہ کی تین قسمیں ہیں ایک کا نام تبلیغ ہے دوسرے کا نام اغراق اور تیسرے کا نام غلوم ہے ان تینوں قسموں کے درمیان وجہ حصر یہ ہے کہ اگر مدعا عقلن اور عادتن ممکن ہو تو یہ تبلیغ ہے اور اگر عقلن ممکن ہو عادتن ممکن نہ ہو تو یہ اغراق ہے اور اگر عقلن اور عادتن دونوں طرح ممکن نہ ہو تو یہ غلو ہے مصنف علیہ الرحمہ ان تینوں قسموں کے تعریفات اور ان کی مثالیں ذکر کرمائیں گے ساتھ ہی مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ جو تین قسمیں ہیں مبالغہ کی تبلیغ اغراق اور غلو یہ کوئی عام جو ہے یعنی یہ جو حصر ہے ان تین میں یہ کوئی تطبع اور تلاش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ قطعی حصر ہے کہ مبالغہ کی یہی تین قسمیں ہو سکتی ہے دلیل قطعی سے یہ استقرار ثابت ہے محظنی بات نہیں ہے اسے کم اور زائد جو ہے وہ مبالغہ کی قسمیں نہیں ہو سکتی عزیز طلب آپ عبارت پر توجہ فرمائیں ثم انہو فسر مطلق المبالغہ و بین اقسامها والمقبولة والمردودة فقال والمبالغہ مطلقا ان یدعا لوصف بلوغه في شدة وزوف حد مستحیلا او مستبعدا وانما يدعا ذلك لان لا يظن انه اذا لقا الوصف غير متناہن فيه اي في شدة وزوف وتذکیر الزمیر وافراده باعتبار عوده لاحظ الامرین وتنحسر المبالغة في التبليغ والاغراق والغلوب لا بمجرد تجارة الاستغراء بل بالدليل القطعي وذلك لان المدعين كان ممجن اقلا وعادة فتبليغ كقولي فعاد يعني الفرس عداء وهو الموالاة بين الصيدين يسرع احدهما على اثر الاخر في طلق واحد بين ثور يعني الذكر من بقر الوحش ونعجة يعني الونس منها دراكا اي متتائجا فلم ينزح بماء فيغسل مجنوم معطوف على ينزح اي لم يعرق فلم يغسل ادعا ان فرسه ادرك صورا ونعجة في مزمار واحد ولم يعرق وهذا ممكن عقلا وعادة وان كان ممكنا عقلا لا عادة فاغراق كقولي ونقرم جارنا ما دام فينا وندبعهم من الاتباع اي نرسل الكرامة على اثر حيث ما لا وصار وهذا ممكنا نقلنا عادة بل في زماننا یقادو يلحق بالممتنع یاقلت وهما تبلغ والغراق مقبولانے مصنف علی الرحمة فرما رہے ہیں کہ مبالغہ مطلقہ مقبولہ بھی ہو سکتا ہے اور مبالغہ مردودہ بھی ہو سکتا ہے پھر مصنف علی الرحمة نے مطلقا مبالغہ کے تعریف کرنے کے بعد بھائینا اقسامہا مبالغہ کے دونوں قسمیں ذکر فرمائیے مقبولہ اور مردودہ فقالت مصنف علی الرحمة فرمارے والمبالغہ تو مطلقا مبالغہ مطلقہ یہ ہے کہ ایو دعا لی وصف بھلوغہو فی شدت یا وی زوف حد مستحیلا او مستبعدا کہ کسی وصف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ وصف شدت میں یا زوف میں ایسے حد تک پہنچا ہے کہ جس حد تک عام طور پر پہنچنا محال یا مستبعد ہوتا ہے یعنی قریب ہے کہ اس حال تک یا اس وصف کے اس حد تک پہنچنا جو ہے محال ہو یا مستبعد ہوں وَإِنَّمَا يُدْعَا ذَلِكَ اور یہ دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے لِأَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ اِذَلَكَ الْوصف وغیرَ مُتَنَاحِنْ فِيهِ تاکہ اس وصف کے بارے میں یہ گمان نہ ہو یہ گمان کوئی نہ کرے کہ یہ وصف اپنے وصفیت میں انتہا تک نہیں پہنچا اے فی شدت یا وزوفی شدت یا زوف میں یہ اپنے انتہا تک نہیں پہنچا بلکہ یہ پہنچ چکا ہے وَتَذْكِرُ الزَّمِيرِ وَإِفْرَادُهُ بِعْتِبَارِ عَوْدِهِ الَاَحَدِ الْأَمْرِينَ دیکھیں آنزیز طلبہ یہ ہم پر بظاہر ایک اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فی ہی غیر متناہن فی ہی میں فی ہی میں ہو زمیر جو ہے یہ شدت اور زوف کی طرف راجے ہیں اب اس پر اعتراض ہوگا کہ ہو زمیر تو مذکر کی ہے شدت تو معنص ہے ہا زمیر لٹانے چاہیے تھا ایک اعتراضی دوسرا اعتراضی ہے کہ ہو زمیر تو مفرد کی ہے جبکہ شدت اور زوف یہ تو تصنیہ ہیں تصنیہ کے زمین ان کی طرف لٹانے چاہیے تھی مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دیں گے کہ فی شدت اور زوف احد الامرین کے تعویر میں ہے یعنی فی احد الامرین کہ یہ علمے سے ایک کے ہوتے ہوئے یہ اپنے انتہا تک نہیں پہنچے یہ بات یہ گمان کوئی نہ کرے احد الامرین کے تعویر میں جب ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہو مفرد کی زمیر اور مذکر کی زمیر اس کی طرف لٹانا یہ صحیح ہوگا تو فرماتے و تذکر و زمیر فیہے میں جو زمیر ہے مذکر کی وہ افراد ہو اور مفرد کی بہتبار عودی الى احد الامرین یہ شدت اور زوف کی طرف راجع ہے لیکن احد الامرین کی تعویر میں ہیں نہیں کہ مطلقا شدت اور زوف کی طرف وَتُنْحَصَرُ الْمُبَالَغَةُ فِي تَبْلِيغِ وَالْإِغْرَاقِ وَالْغُلُوِ یا وَتَنْحَصَرُ الْمُبَالَغَةُ مُبَالَغَةُ مُبَالَغَةُ مُنْحَصِر ہوتا ہے بن ہوتا ہے تبلیغ اغراق اور غلو ان تین قسموں میں مبالغہ کو بن کیا جاتا ہے یا مبالغہ بن ہوتا ہے یعنی مبالغہ کی یہی تین قسمیں ہیں پھر مصنف علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین قسمیں مبالغہ کی ہیں یہ محض استقرائی بات نہیں ہے اور محض دعوی نہیں ہے بلکہ یہ استقرائی دلیل قطع سے ثابت ہے کہ مبالغہ کی یہی تین قسمیں ہیں اس سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں تو فرماتے یہ جو حسر اللہ بمجرد الاستقرائی محض میرے استقرائی کے بنا پر نہیں بلکہ دلیل قطعی مالی صغرہ بلکہ دلیل قطع سے یہی تین قسمیں استقرائی کے ساتھ ثابت ہیں وزالکہ اور یہ اس کی وجہ کیا ہے دلیل کیا ہے دیکھیں پہلی قسم یعنی تبلیغ کی تاریخ فرمارے تو فرماتے ہیں مدعا کوئی ایسی صفت کیلئے ہوگا جس کا وقوع عقلا اور عادتا ممکن ہو یعنی ایسی صفت کی شدت یا ذوق کو انتہا تک پہنچانے کا دعوی ہوگا جس صفت کا اپنی منتہا تک پہنچنا عقلا اور عادتا ممکن ہوگا تو اگر مبالغہ ایسی صفت سے متعلق ہو تو اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے جیسے کہ عمراء القیش شائر کا یہ شیر ہے پہلے شیر کا ترجمہ اور مطلب سمجھے پھر محل استشارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں شیر ہے عادا یعادی معادتا کا معنی آتا ہے دورنا باغنا یعنی گوڑے کا پھیز باغنا عادا کہتے ہیں یکبارگی گوڑے کا دو شکاروں پر حملہ کرنا اور بین ثور سور کہتے ہیں نیل گائے کے مذکر کو اور نا جا کہتے ہیں نیل گائے کے مؤنس کو دراکن یہ فعال کے وزن پر ہے جس طرح کی کتاب ہے اس کا معنی ہے پیدر پیدوڑنا علم ینزح نزح ینزحو کا معنی آتا ہے پسینہ جاننا پسینہ پینکنا پیغسل کا معنی یہاں پر کریں گے گیلا ہونا تو کہتے ہیں شائر فعادہ عادا پس اس گوڑے نے یکبارگی حملہ کیا دوڑا کس کے درمیان بین ثور و ناجت نیل گائے مذکر اور معنس نیل گائیوں کے درمیان وہ یکبارگی دوڑا دراکن تیدر پہ دوڑا فلم ینزح بما انفیغسل پس اس نے پسینہ نہیں جاڑا پانی کا اور نبو گیلا ہوا مطلب یہ شائر کا کہ میرا گوڑا اس نے دو شکاروں کے درمیان یکبارگی جا کر ان پر حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں ان کو خوابو کر کے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے میں اور بھاگنے میں دوڑنے میں اتنی آسانی سے اس نے پکڑا کہ اس کو پسینہ تک نہیں آیا تو یہ اپنے گوڑے کی تاریف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ محل استشاہد یہاں پر یہ ہے کہ اب گوڑے کا یکبارگی باگنا اور دو شکاروں کو ایک ہی حملے میں پکڑنا اور ان پر پسینے کا نہ آنا یہ اگرچہ مبالغہ ہے لیکن آفلاً اور عادتاً ممکن بھی ہے تو یہ تبلیغ کی مثالیں اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے تو شائر کہتے فعادہ یعنی الفرس عادہاً وہو المعالاتو بین السعید دینی تو دوڑا گوڑا یعنی گوڑا کہاں دوڑا عادہاً یکبارگی دوڑا اور اس نے حملہ کیا وہو المعالاتو بین السعید دینی اور وہ حملہ کرنے یا جو ہے بھاگنا ہے جو ہے شکاروں کے درمیان یسرعو احدہما علی اثری الاخری فی تلقن واحدن اس طور پر کہ ان میں سے ایک دوسری کی نقش قدم پر بھاگ رہا ہو فی تلقن واحدن ایک ہی حملے میں ان کو پکننا بین سورن یعنی بھاگا وہ نیل گائی کے مذکر کی درمیان یعنی ازدکرہ من بقر الوحشی سور کہتے ہیں نیل گائی وحشی گائیوں کے مذکر کو وناجتن اور سور اور ناجہ کے درمیان یعنی الونسہ ناجہ کہتے ہیں منہا نیل گائیوں کے مؤنس کو دراکن اے متتابعان فی ادھر پہ فلم ینزح بمائن فی اغسل بس نہیں جاڑا اس نے پسینہ پانے گا فی اغسل اور نگیلا ہوا مجزوم معتوب فی اغسل یہ مجزوم ہے اور اس کا آتف ینزح پر ہے وہ لمجاز میں تو اسے مجزوب تو یہ بھی مجزوب ہوگا اہی لم یارا فلم یا غسل اس پر پسینہ نہیں آیا تو گیلا بھی نہیں و ادعا تو محلے سے شادی ہے کہ شاید نے دعویٰ کی انہ فرسو ادھر کسورا و ناجتا کہ اس کی گوڑے نے نیل گئے مذکر اور مؤنس پالی یا فی مزمار واحد ایک ہی حملے میں و لم یارا اور اس کو پسینہ تک نہ آیا و هذا ممکن اقلن و عادتا اور یہ بات اقلن و عادتا ممکن ہے کوئی محال نہیں و ان کانا ممکنن اقلن لا عادتا ف اغراقن اور اگر مبالغہ کسی ایسی صفت کو اس کی منتحات تک شدت یا زوف میں پہنچانے کا ہو کہ جو عقلن تو ممکن ہو لیکن عادتا ممکن نہ ہو تو اس کو اغراق کہا جاتے کیا کہا جاتے اغراق غین کے ساتھ جس طرح کہ عمر ابن الابہم الثالبی کا یہ شعر ہے و نکر مجارنا مادام فینا و نتبعہ الکرامت حیت مالا و نکر مجارنا ہم اکرام کرتے اپنے پڑوسیوں کا مادام فینا جب تک وہ ہم میں رہتا ہے و نتبعہ الکرامت ہم اس کی پیچے احسانات کرامت بیشتے رہتے ہیں حیث و مالا جہاں کہیں وہ چلا جائے تو یہاں پر یہ شعر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں شاید نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر پڑوسی ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے ہم تب بھی اکرام کرتے ہیں ہمارے پاس سے چلا جائے کسی اور جگہ چلا جائے گر منتقل کر لے تب بھی ہم اس کا اکرام کرتے ہیں اس کی پیچھے احسانات طقے وغیرہ بیشتے رہتے ہیں تو اب یہ چیز جو ہے جو ہے عادتاً تو نہیں ہے لیکن عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً ممکن نہیں ہے اس لئے کہ عادتاً لوگ اپنے قریب میں پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے اس کو کچھ نہیں دیتے پھر جب چلا جائے کہتے ہیں باق کی ملیتی نکال دی چلے گئے آج کل تو لوگ بہنوں کو کچھ گھروں سے شادی کر لیتے تو کہتے ہیں باق کی ملیتی ٹیپر تھا ہم نے نکال کر بیش دیا اب اس کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں پھر چہ جائے پڑوسیوں کے تو آج کل اس لئے مسننف علیہ رحمہ فرماتے بلکہ امارے زمانے میں تو صرف عادتاً نہیں بلکہ عقلاً بھی یہ ممکن ہو چکا ہے اب تو فرماتے ہیں وَإِنْكَانَ مُمْکِنَ اگر مُدعا مُمْکِن ہو عقلاً لَعَادتاً نِكَ عَادتاً فَإِغْرَاقُن تو یہ اغراق ہے کا قول ہی جس طرح کہ عمر ابن اب ہم کا یہ شہر وَنُقْرِ مجارہ نَاہم اکرام کرتے اپنے پڑوسی کا مادہ مفینہ جب تک وہ ہم میں رہتا ہے وَنُتُبِعُهُ مِنَ الْإِتْبَاعِ اور ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کی پیچھے بیشتے ہیں اَنُرْسُ الْتَرَامَتَ ہم کرامت اور حسنات اس کی پیچھے بیشتے ہیں اَعْلَى اس رہی حیث مالا جہاں کہیں وہ چل جائے وہ سارا چل جائے وَهَادَ مُمْکِنُ عَقْلًا لَعَادتاً یہ بات عَقْلًا یہ دونوں قسمیں یعنی یہ تبلیغ اور اغراق یہ مُبالغ مقبولہ کی دو قسمیں بنتی ہیں یعنی مُبالغہ کی جو ہے دو ای قسمیں یہ دونوں قسمیں تبلیغ اور اغراق مقبولہ نے یہ مُبالغ مقبولہ کی قسمیں بن گئی تو عزیز علیہ اسی کے ساتھ آج کے سبق اختتام ہوا ہم نے آج کے سبق میں مطلقاً مُبالغہ کے قارے پڑھی میں اس حد تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا جس حد تک عام طور پر پہنچنا مخال یا مستبعد ہوں پھر ہم نے پڑھا کہ مبالغہ کی تین قسمیں تبلیغ اغراق اور غلو اور ان کی درمیان وجہ حصر یہ ہے کہ اگر مدعا عقلا اور عادتا ممکن ہو تو یہ تبلیغ ہے عقلا ممکن و عادتا ممکن نہ ہو تو یہ اغراق ہے اگر عقلا اور عادتا دونوں طرح ممکن نہ ہو تو یہ غلو ہے مسنف علیہ غحمہ نے ان تین قسمیں سے جو دو قسمیں ہیں تبلیغ اور اغراق ان سے متعلق آج کے سبق میں ہم نے پڑھا آپ حضرات اس کو ہوبور سے سنے سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہوں آخر میں یہ ایک سوال ہے کہ شاعر امرو القیس فَعَادَ عَدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَتٍ دِرَاقً فَلَمْ يَنْزَحْ بِمَائٍ فَيَغْسَلْ یہ شیر کا ترجمہ اور محل استشہاة آپ حضرات یار کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین